اسلام علیکم my youtube family آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ سب کے روزیں ماشاءاللہ اچھے سے اللہ تعالیٰ کڑوائے اور جی آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہتی چٹ پٹی سی ریسیپی ہے یہ تو جی یہ کورما نہیں ہے یہ میں نے بھنا ہوا بیف کا گوشت بنایا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک دم کورمی کی طرح ہوتا ہے تو جی میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو بھنے ہوئے گوشت کی ریسیپی دوں اور آپ کو جیسی بھی لگے آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو آج کا یہ بیف کا بھنا ہوا گوشت کا سالن کیسا لگا تو جی اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف کا گوشت لیا تھا اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں نے اسے ایک الگ برتن میں نکال کے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں اسے پریشا کو کر کے اندر بناوں گی تو میں نے پریشا کو کر کے اندر تیل ایٹ کر دیا ہے میں اسے ایک دم کورمی کی طرح بناوں گی لیکن زیادہ چیزیں میں اس میں استعمال میں نہیں لوں گی جیسے کی کورمی میں آپ کو پتا ہی ہے زیادہ چیزوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن میں ٹیسٹ اس کا بلکل کورمی جیسا ہی آئے گا لیکن سامان اس کے اندر بہت کم جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے ایک پیاس کا ٹنگ کر آتا ایک تسپتہ لیا تھا دو لونگیں لیتی ہیں تین چار کالی مرچیں لیتی ہیں اور ایک چھوٹا سا میں نے جائویتری کا ٹکڑا لیا تھا اور تیل میں نے اس کے اندر تھوڑا زیادہ استعمال میں لیا ہے تیل میں نے دو بڑے چمچ بھڑکے اس کے اندر ڈالا ہے تو بس تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے پیاس کو فرائی کر لینا ہے تو صرف تقریباً دو تیر منٹ ہی لگیں گے ہمیں پیاس فرائی ہونے کے لیے اور پیاس جیسے ہی ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا جب ہمیں اسے پیاس کو جو ہے نا نکال لینا ہے ہمیں اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے تو پہلے ہم پیاس کو فرائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اسے بنایا تھا ریمائے لیا ہے تو ہم پیاس کو علق بردن میں نکال لیتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پر میں نے پیاس اور جو بھی میں نے اس کے اندر couple اور چھوٹی dejی ڈالی تھی جو بھی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا سب کچھ میں نے نکال لیا ہے تیز پتہ میں نے اس کے اندر ڈالا چھوڑ دیا ہے اب ہم نے جو گوشت کو دھوکے رکھاتا گوشت ہم اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے تیل کے اندر گوشت ہم تیل کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک چمچ پورا بھر کے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب اس کو ڈال کے جو ہے نا ہم اچھے سے دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے گوشت کو ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھے سے دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور فرائے کے بعد پھر ہم اس کے اندر مسالوں کا استعمال کریں گے تو پہلے ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے اب دیکھیں آپ یہاں پہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے ادرک لسن کے ساتھ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر مسالے ڈال لیتے ہیں تو جی بنتا بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار آپ لوگ میری ریسیپی سے ضرور بنا کر دیکھنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے لیکن ٹیسٹ جو ہے اس کا نا ایک دم کور میں کی طرح ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو چلے پہلے مسالے ڈال لیتے ہیں تو مسالوں میں میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے نمک ڈالا ہے نمک اور مرچے آپ لوگ اپنے ضرورت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ہی چمچ اس کے اندر پسی ہوئی مرچے ایٹ کری ہیں ساتھی میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر ڈالوں گی تو دھنیا یہاں پہ میں نے ایک اور آدھا چمچ اس کے اندر دھنیا پاورڈر کا استعمال کر آتا حلدی جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ نہیں جاتی ہے حلدی اس کے اندر کم ہی جائے گی تو میں نے آدھا چمچ سے بھی کم یعنی کی ایک چمچ کا چوتھی ہائی حصہ میں نے اس کے اندر حلدی ایٹ کری ہے اور حلدی ایٹ کرنے کے بعد واقعی اور بھی اور کچھ مسالے مجھے اس کے اندر نہیں ڈالنے ہیں بس میں انہیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے میں اسے گوشت کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لوں گی گیس یہاں پہ میں نے میڈیم فلیم ہی رکھا ہے ہائی فلیم پہ نہیں رکھیں گے نہیں تو ہمارے مسالے جو ہیں وہ جل جائیں گے تو یہاں پہ گیس میڈیم فلیم پہ ہی تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اب مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے واقعی آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے اوپر کتنا اچھا سا تیل آ گیا ہے اور آپ اس کا کلر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا اس کا کلر دیکھ رہا ہے تو بس ابھی ہمارا گوشت جو ہے نا وہ کچھا ہے ابھی ہم نے گوشت کو نہیں گل آیا ہے پہلے میں نے مسالہ اس کا اچھے سے بھون کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں گوشت کو اچھے سے گل آنا ہے تو چلے جی میں اس کے اندر پانی ڈال لیتی ہوں تو پانی یہاں پہ جو ہے نا میں نے تقریباً اس کے اندر آدھا گلاس پانی کا استعمال کراتا بس آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد پریشو کوکر کو میں لوگ کر دوں گے لوگ کر کے میں نے اس کے اندر چار سیٹی لیتی جب تک ہمارا گوشت اچھے سے گل رہا ہے جب تک ہم اس فرائی پیاس کا جو ہے نا اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو اجار کے اندر ڈال دیا ہے پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو بس بہت تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی کا استعمال کراتا یعنی کہ آپ آدھے کب سے بھی کم میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا پانی ڈال کے اس کا میں نے ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر لیا ہے اب ہم پھر سے آ جاتے ہیں کہ ہمارا گوشت کیسا گلہ ہے تو گوشت جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سا گل چکا تھا میں نے بوٹی جو ہے نا فوکی مدد سے دیکھ لیتی تو ماشاءاللہ گوشت جو بہت اچھے سے گل کی تیار ہو گیا تھا تو بس ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے جو پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا وہ ہمیں پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے جتنی بھی ہمیں اس کے اندر گریوی رکھنی ہے آپ جتنا بھی آپ جتنا بھی اس کے اندر گریوی چاہتے ہیں پتلی چاہتے ہیں یا ٹھک چاہتے ہیں جیسا بھی آپ چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کے اندر کر سکتے ہیں تو میں نے اسے بھنا ہوا گوشت بنایا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ ایک دم کور میں کی رہا ہوتا ہے تو بس میں اس کے اندر زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی بس میں اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈالوں گی اور آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں پھر سے ایک سیٹی لے لوں گی تاکہ جو بھی ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے وہ پانی اچھے سے پک جائے تو سب سے پہلے پانی ڈالنے سے پہلے میں اس کے اندر ایک دو ایک ڈروپس کے ورہ واتر کے ایٹ کروں گی اس سے جو ہے نا ہمارے بھنے ہوئے گوشت میں بہت اچھا تھا فلیور آتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند ہے تو آپ اسے ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو بس میں نے اس کے اندر ایک دو ڈروپس کے ورہ واتر کا ایٹ کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو پانی یہاں پہ میں نے صرف جو میں نے پیسٹ آپ کو دکھایا تھا نا جس کٹوری میں اسی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا ہے اور پانی ایٹ کر کے پھر سے میں اسے لگ کر دوں گی اور اس میں ایک سیٹی لے لوں گی ایک سیٹی میں نے لے لی ہے ایک سیٹی کے بعد میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں سرونگ ڈش میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہمارا بھنا ہوا گوشت کا سالن بن کر تیار ہوا تھا اور ایک دم میں آپ کو بتا رہے ہوں نا کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایک دم کورمے کی طرح ہوتا ہے جیسا ہم چکن کورمہ بیف کورمہ بناتے ہیں تو بلکل اس کا سیم تو سیم وہی والا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک بار آپ لوگ میری ریسیپی سے ضرور بنا کر دیکھنا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آج کی آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی بھنے ہوئے گوشت کی اور جی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے جو بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل واشنگ کے ساتھ دیکھا کریں ویڈیو اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیس چینل کو سسکرائب کر کے انسسکرائب نہ کرا کریں کسی کا بھی چینل صحیح لیکن چینل کو انسسکرائب نہ کرا کریں اور ویڈیو کو فل واشنگ کے ساتھ ہی دیکھا کریں اور آپ کو آج کی یہ میری ریسیپی کیسی لگی بھنے ہوئے گوشت کی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا اور چلے جی ملتے ہیں پھر سے کوئی نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ